آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گو دنیا میں ہم سب سے آخری امت ہیں لیکن آخرت میں سب سے آگے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور گھر میں ایک پردہ لڑکا ہوا تھا جس پر تصویریں تھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا پھر آپ نے پردہ پکڑا اور اسے پھار دیا ام المومنین نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمد کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا جو یہ صورتیں بناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں ہر کمزور و توازو کرنے والا اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم خالے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے کیا میں تمہیں دوزخوالوں کی خبر نہ دوں ہر تنخو اکڑ کر چلنے والا اور متکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے حالانکہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں اگر اللہ نے چاہا کہ اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ رکھوں